ہلو گائز سبھی کو رام رام گوڈ مورننگ سبھی کا اپنے نئے ویڈیو میں ایک موسٹ ویلکم ہے اور آج بنائیں گے پناریا کاکڑی کی سبجی تو اس کے لئے دیکھتے ہیں اپنے کو کیا کیا چاہیے یہ سمان چاہیے ان کو کاٹ لیا ہے سب کو ساپ کر کے اب چلو گے اس کی فلیم آن کرتے ہیں اور جلدی جلدی سبجی بناتے ہیں آپ سب کو کیسی لگے جرور بتانا کڑائی میں گرم ہو گئی ہے تیل ڈالتے ہیں اب تیل کو دو شیکنڈ گرم ہونے دیتے ہیں اور پھر اس میں جیرہ ڈالتے ہیں اور جیرے تھوڑا دیکھو آپ دیکھ سکتے ہو تیل گرم ہو چکا تو جیرہ اوپر آ گیا تیل گرم کی یہی پہچان ہے کہ جیرہ ہوتے ہی جیرہ اوپر آ جاتا ہے اب ڈال دیتے ہیں رائی بلکل دیشی طریقے سے بنائیں نہ کوئی امریزی مسالہ نہ کچھ اور آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے گوھت اچھی سبجی بنائیں اور آپ سب بھی بنائیں یہ ٹرائے کریے یہ پیاز لیسن ہری میرچ کٹ کے اس میں ڈال دیا اب ان کو تھوڑی دیر بھوننے دیتے ہیں یہ میرچ مسالہ تیار کرتے ہیں اچھی دیر اپن سواد کے نسار نمیک لال میچ پاوڈر ہیلدی دھنیا اور ان سب کو اب مکس کرنے کے لئے تھوڑا سا پانے ڈال دیتے ہیں ادھر مسالہ ادھر اپنے پیاز اور جو ہری میرچ دالیں وہ پک رہے ہیں ان کو اپنے تیار کر لیتے ہیں تھوڑی دیر یہ دیکھو یہ مل گیا اب چلو دیکھتے ہیں گیس کی پیام اون ہوئی ہے پکی ہے یا نہیں پکے یہ دیکھو یہ پکے تیار ہو گئے ہیں اب چلو اس کے اندر اپنے میچ پاوڈر جو تیار کیا مسالہ وہ ڈال دیتے ہیں اب اس کو ایک سیکنڈ گھوماتے رہیں گے سارے تو اب اس میں تھوڑا سا اپن اس کو گھوماتے دیکھو اپن اس کو پکنے دیتے ہیں ایک سیکنڈ اور گیس کی پیام اپنے کم کا رسٹی ایب آن کر دیتے ہیں پھول کر دیتے ہیں اب پھول آت پہ اس کو پکنے دیں گے تو مسالہ پک کے تیار ہو گیا ہے یہ دیکھو آپ دیکھ سکتے ہو مسالے نے کھیل سوڑ دیا ہے چاروں طرح پہ تو یہ مسالہ پک کے تیار ہو گیا ہے ایب آریا کافری ڈالتے ہیں دیکھا آپ نے اپنے انگریزی مسالہ کچھ بھی نہیں ڈالا بلکل بیٹی طریقے سے بنائی ہے آپ سب بھی ٹرائی کرنا کیونکہ ہی بولتے ہیں کہ انگریزی مسالے نہیں ہر چیز میں اپنے انگریزی مسالہ دالتے ہیں ضروری نہیں انگریزی مسالے سے بنائیں اپنے گھر میں جو سمان ایلیگل ہے اسی سے اپنے بنا سکتے ہیں یہ دیکھو یہ اپنی سبجی بند رہی ہے کسی اچھی لگ رہی ہے آپ سب بتانا سبجی کو پیسی لگے کمنٹ ضرور کرنا اب اسے بڑا پانی ڈال دیتے ہیں ایک گلاس بھر کے مدر سبجی کے اوپر تک پیرا دیں تو ایک گلاس میں سبجی پک سے تیار ہو جائے گی اپنی سبجی کے اوپر تک پانی تیار کر آئے گی تو وہ سبجی پک کے تیار ہو جاتی ہے تو اب اس کو تھوڑا ڈھک دیتے ہیں ڈھکنے کے بعد ڈھکن کے اوپر اپن کو اس ڈھکن کے اوپر پانی ڈال دیں گے تاکہ اپنے بھاپ سے سبجی جلے بھی نہیں گی اور اگر پانی کم بھی پڑا تو اپن یہ گرم پانی اس کے اندر ڈال دیں گے دیکھتے ہیں اب گیس کی پلیم کم کر دیتے ہیں تو دیکھو سبجی آدھی پک گئی ہے تو اس کے اندر اپنی ٹماٹر ڈال دیں گے کیونکہ ٹماٹر بھی پکنے ہیں تو اس لیے ٹماٹر آدھی سبجی پک جانے کے بعد اپن ٹماٹر ڈال دیں گے تاکہ سبجی فل پکے تب تک ٹماٹر بھی صحیح پک جائیں گے اور سبجی بھی تیار ہو جائے گی اب دوبارہ اس کو ڈھک دیتے ہیں وہی پانی کے ساتھ ہر برطن میں پانی ڈال کے ڈھک دیتے ہیں یہ اپنی سبجی اب دیکھیں دوبارہ اس کو پاندس منٹ بات سیکھ کرتے ہیں یہ دیکھو سبجی بن کے تیار ہو گئی ہے آپ سب دیکھ سکتے ہیں آپ سب کو اچھی لگی اپنی دیسی سبجی دیسی سٹائل پلیز ضرور بتانا لائک کمنٹ چیز ضرور کرنا اور کسی بچھی نہیں لگی دیکھو آپ دیکھ سکتے ہیں سبجی بنکل پکے تیار ہو گئی ہے اور آپ کو اچھی لگے تو ایک بار ٹرائے جلور کرنا اپنے گھر پہ کیونکہ یہ انگریزی مسالے تفاہ کھا کے پنس پر تہاپے ہو گئی ہے انگریزی مسالے ہر چیز میں ڈالتے ہیں آپ پر بات جاتے ہیں انگریزی مسالے کے دینا کو کوئی کام ہی نہیں ہے کئی گرم مسالہ کئی کچھ کئی کچھ پہلے دیسی سٹائل میں سے سبجی بناتے تھے گھروں میں سلوپکے تیار ہو گئی اب الگ برطن میں نکال لیتے ہیں ساری سبجی یہ دیکھو آپ دیکھ سکتے ہو آپ کو کیسی لگی اپنی سبجی یہ دیکھو میں نے ساری سبجی الگ برطن میں نکال لی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو یہ دیکھو مجھے تو واہ بہت اچھی لگ رہی ہے کھانے میں بھی دیکھیں گے کسا سواد آئے گا بائی بائی سبجی تو بن کے تیار ہو گئی ہے اب چلتے ہیں اپن کھانا بنانے اب روٹی بنائیں گے اب روٹی بنانے کے لیے آٹا لے لیا اس میں نمک ڈال دیا سواد نسار اور اس میں پانی ڈال کے اس کو میکس کر لیں گے سب ایک میک کر کے اس کو اکٹھا کر کے ایسے اس میں لوتھ لائیں گے آٹی کو تاکہ روٹی بھی اپنی اچھی بھی لے اور بن کے تیار ہو جائے یہ آٹا گن کے تیار ہو گیا اب چلو اپن گیس کی لیمون کرتے ہیں اور آٹا بنائیں گے اس میں پلو تھن ڈال دیتے ہیں یہ روٹی بیلنے کے کام میں جو آتا ہی ہے آپ کو بتائیے اب دیکھیں کہتے ہیں توا اب بنائیں گے اپنے روٹی جلدی جلدی روٹی بناتے ہیں اور پھر کھاتے ہیں سبی کو کھلاتے ہیں آپ بھی بنائیے اور کھائیے سبی کو کھلائیے آپ سبی کا most welcome اپنے نئے بلوگ میں آپ دیکھ سکتے ہو روٹی کتنی وہ اچھی بن رہی ہے آپ کو اچھا لگے تو کمنٹ شیئر ضرور کرنا آپ سبی بن بھائیوں کے لیے روٹی بن کے تیار ہو رہی ہیں آئیے کھائیے اور کھائیے سبی کو سبی کا most welcome ہے یہ دیکھو یہ روٹی بن کے تیار ہو گئی ہے اپنی جلدی جلدی روٹی بنا لیتے ہیں سب کے لیے یہ روٹی بن گئی ہے اب تھاڑی ڈالتے ہیں برطن میں اپنے پروستے ہیں بھائی کھانا کھانے کے لیے سبی کے لیے پروستے جاری آ جاؤ جلدی جلدی most welcome سبی کا کھانے پر سبی کا نویدن ہے جلدی آئیے اور کھانا کھائیے تیار ہو گیا یہ کھانا بن کے تیار ہو گیا سب کو پروستے ہیں بائی 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 سبی کو